ہیلو دوستوں آپ سبی کو میرا نمشکار آپ سبی کا فرسے بہت بہت سواگت ہے فلیو اس ٹیوب میں تو آج ہم آئے ہیں ایک اور نئی انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ اور آج ہم پاسٹا کے ساتھ کچھ انٹریسٹنگ سا بنائیں گے اور انڈین سٹائل میں دیسی سٹائل میں ہم اسے بنائیں گے تو آپ اسے پاسٹا کری کہہ سکتے ہیں مسالے دار پاسٹا کہہ سکتے ہیں ایک مسالے دار سوس کے ساتھ انڈین سوس سے گریوی کے ساتھ ہم پاسٹا کو کمبائن کر کے یہ ریسیپی ہم بنائیں گے تو چلیے پاسٹا ان انڈین سٹائل ان انڈین سوس بنانے کا پروسس ہم شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم جو سوس ہے جو گریوی ہے اسے بنانے کا پروسس سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے اور پھر ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جیسے کی ڈالچینی، لونگ، کالی مرچ، چھوٹی لائچی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ادرک، پیاز، ٹاماتر، ہری مرچ اور کچھ لیسن کی کلیا اور آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑے سے ڈرائی فورس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کی کاجو، بادام اور مگس تو اس سے تھوڑا سا جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی بنتی ہے تھوڑا سا رچ ٹیسٹ آتا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے تو جب تک کی پیاز، ٹاماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تب تک ہم انہیں اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے تو دوستوں لگ بھگ 10 سے 15 منٹ ان سب چیزوں کو بوائل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب چیزیں بہت سوفٹ ہو جائیں گے تو جو پیاز ہے، ٹاماتر ہے اور سب چیزیں وہ ایک دم سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اور انہیں ایک مکسر گرینڈر جار میں ڈال کر ان کا ایک پیسٹ بنا لیں گے تو اب ہم ان سب چیزوں کو ایک بلینڈر جار میں ہم ڈالیں گے اور اس کا ایک فائن پیسٹ ہم بنا لیں گے تو یہ پیسٹ ہم جب ہم سوس بنائیں گے جب ہم گریوی بنائیں گے اس وقت ہم اسے یوز کریں گے تو اسے اچھی طرح سے پیس کر اس کا ایک ایک دم سموٹھ فائن پیسٹ ہمیں تیار کر لینا ہے تو اب ہم جو گریوی ہے اسے بنانے کا پروسس سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک پین میں تھوڑا سا تین لے لیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ انڈین سٹائل میں ہم اسے بنا رہے ہیں تو بلکل دیسی مسالے اس میں جائیں گے تو ہنگ زیرا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاپٹ پیاس تو تھوڑا سا چاپٹ پیاس بھی ہمیں لیں گے اور اسے سوفٹ ہونے تک ٹرانسلوسنٹ ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے تو دوستوں ہمارا جو پیاس ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے بیسک مسالے حلدی لال مرچ پاوڈر دھنیا اور زیرا پاوڈر تو یہ سبھی چیزیں ڈالنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تو گیس کا فلیم آپ میڈیم پہ رکھیں نہیں تو مسالوں کے جلنے کا خطرہ رہ سکتا ہے تو گیس کو آپ لو اور میڈیم فلیم کے بیچ میں رکھیں اور انہیں اچھی طرح سے تین سے چار منٹ آپ انہیں فرائے کر لیں تو تھوڑی دیر پیاس کو مسالوں کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا پیاس، ٹماٹر، لیسن، آدھرک، کھڑے گرم مسالے، کاجو، مگز اور بادام وہ پیسٹ ہم پین میں ڈالیں گے تو یہ پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ کو اسے ساتھ سے دس منٹ میڈیم فلیم پہ آپ کو اسے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے ریلیز ہو تو آپ نوٹس کریں گے کہ جتنا زیادہ آپ اسے فرائے کریں گے اتنا ہی اچھا کلر، ایک بہت ہی بیوٹیفل ریڈش یا اورنج کلر اس کا نکل کر آئے گا اور یہ اور بھی زیادہ سمودھ ہو جائے گا تو اسے ہم اور ساتھ سے دس منٹ میڈیم فلیم پہ لوہر میڈیم فلیم کے بیچ میں ہم اسے فرائے کریں گے تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا پانی کم ہو رہا ہے تو آپ بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے آپ کو اسے فرائے کرنا ہے تو جب آپ کا جو سوس ہے وہ فرائے ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے اسی بیچ آپ جو پاسٹا ہے اسے بھی آپ تھوڑا سا بوائل کر لیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ جب آپ کا پاسٹا جو ہے جو سوس ہے وہ لگ بھگ ریڈی ہونے والا ہو تب ہی آپ کو پاسٹا کو بوائل کرنا ہے اگر آپ بہت پہلے سے پاسٹا کو بوائل کر لیں گے تو وہ ایک دم مشی سوگی ہو جائے گا اس کا پیسٹ بن جائے گا پاسٹا جب آپ سوس میں ڈالے ہو تو وہ فرم رہنا چاہیے اس کا جو شیپ ہے وہ انٹیکٹ رہنا چاہیے تو پاسٹا کو آپ بوائل کرنے کے بعد اسے نکال کر ترنت ہی آپ کو اسے سوس میں ڈالنا ہے تو پاسٹا کو آپ ایک دم بوائلنگ وارٹر میں آپ کو اسے کوک کرنا ہے اسے بوائل کرنا ہے تھوڑا سا نمک آپ اس میں ڈال لیں اور بس دو سے تین یا چار منٹ لگیں گے پاسٹا آپ کا بوائل ہو کر ریڈی ہو جائے گا تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سوس ہے وہ بہت ہی اچھا کلر اس نے پکڑا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا ریڈش اورنجش ٹائپ کلر اس کا آیا ہے تو اور اسے تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے تاکہ اور تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو بیچ بیچ میں آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں اور ہمارا جو پاسٹا ہے وہ بھی بوائل ہو رہا ہے تو جب وہ ایک دم سے تیار ہو جائے ہم اسے سوس کے ساتھ اسے ہم کمبائن کر لیں گے تو دوستوں ہمارا جو پاسٹا ہے وہ بہت ہی اچھا وہ بوائل ہو گیا ہے تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں تو اسے آپ اوورکک نہ کریں ایک دم مشی اسے نہ کریں اس میں تھوڑا سا فرم نسس میں رہنا چاہیے تو اب ہم اسے پانی میں سے نکال لیں گے اور سوس کے ساتھ اسے ہم کمبائن کر لیں گے تو دوستوں ہمارا جو سوس یا گریوی ہے وہ بہت ہی اچھا ایک دم تھک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو بوائل کیا ہوا گرما گرم پاسٹا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم کمبائن کر لیں گے اسے ہم مکس کر لیں گے تو اچھی طرح سے جو سوس کا فلیور وہ پاسٹا میں آ جانا چاہیے اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے اسے کوٹ کر لینا چاہیے تو اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو ہم نے جب پاسٹا بوائل کیا تھا تب ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا تو تھوڑا سا آپ چیک کر لیں گریوی کو تو اس حساب سے ہمیں اس میں نمک ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو تھوڑا سا نمک ضرورت ہوگا اس کی تو آپ ٹیسٹ کر کے ڈالیں کتنا نمک آپ کو چاہیے تو نمک ڈالنے کے بعد ہم اسے پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو اکدم آخر کے سٹیج میں جب ہمارا پاسٹا اکدم ریڈی ہونے والا ہو تب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے تو گرم مسالے کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا جائے گا تو اکدم آخر کے سٹیج میں تو تین سے چار منٹ کا جو فیز ہے تب آپ اس میں گرم مسالہ ڈالیں اور اسے اچھی طرح سے اس کے ساتھ ملا لیں تو دوستوں ہمارا جو انڈین سٹائل پاسٹا ہے یا پاسٹا مسالہ یا کری پاسٹا جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں وہ ایک دم بند کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسے آپ گرما گرم انجوئے کریں تو مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل فلیورز ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈبیکس اپنے سجیشنز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تو ہم پھر ملیں گے ایک اور نئی انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی کو میرا نمشکار